سیاست دان رنگ باز ہوتے ہیں اگر میں نے کسی کی شان میں گستاخی کی تو جانے دیں لیگی رہنما خواجہ آصف نے بھی یہ ٹرن لے لیا لیگی رہنما خواجہ آصف کو اپنے حالیہ بیانیے کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ گئے وزیر دفاع نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ ہمیں جو بریفنگ دی گئی تھی کہ یہ طالبان واپس آئیں گے تو اس ملک میں امن ہوگا ہمیں بڑی امیدیں دی گئی تھی لیکن وہ اب ساری امیدیں کہاں ہیں بس یہ پوچھنا میری گستاخی تھی اور کچھ لوگوں کے بقول میں نے لائن کروس کی اور اگر میں نے لائن کروس کر لی ہے تو کسی ایشو پر کی ہے کوئی ذاتیات پر تو نہیں کی خواجہ آصف کے مطابق انہیں کوئی تنبیح بلکل نہیں آئی لیکن اگر میری بات کسی کو گران گزری ہے اگر میں نے کوئی گستاخی کی ہے تو جانے دیں یہ مجھے دوسری بار دھمکی دی گئی ہے ایک بار پہلی بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے خلاف فریس کانفرنس کروں گا تو میں نے کہا کر لیں وزیر دفاع نے کہا کہ اگر تحقیقات کروانی ہیں تو دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کی بھی کروائی جائیں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں امریکہ میں جو آج ہوا ہے اس کا مقصد صرف امریکہ میں موجود وہ لوگ جو پاکستان کی شہریت ترک کر چکے ہیں ان کو خوش کرنا تھا ہر ملک میں سیاستدان ایسی رنگبازیاں کرتے ہیں